اس محیلہ کو دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں صوبت گرس سے نگلی کی اپنے پتی کے ساتھ بزار سے کچھ سمال لینے کے لیے لیکن اچانک بی ایم ڈبلو ان کو ٹکر مار دیتی ہے اور محیلہ دور تب کسی اٹھتی ہو جاتی ہے جیہاں دوستو یہاں معاملہ ہے ماہ راشتر کے مومبئی کا جہاں پر کے ایک نت شندے کی پارٹی کے نیتا کے بیٹے نے ان کو ٹکر مار دی اور موقع سے خرار ہو گئی ہے جیہاں دوستو یہ آئے دن لگاتا کیس بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں اور بار کی جانتا پارٹی کے ساتھ ساتھ انہیں پارٹیاں بھی سوالوں کے گہرے میں رہتی ہے اور جس طرح سے اب ایک نت شندے کے پارٹی والے نیتا کے ایک بیٹے نے اس محیلہ کو اور اس کے پتی کو ٹکر مار دی اور ان کی سکورٹی بلکل تحس نیس ہو گئی اور جس کے بعد اب یہ خرار ہے تب سے جو ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ جو نیتا کا بیٹے تھا دونوں ہی خرار ہے حالانکہ اس نیتا کو خیراست میں لے لیا گیا ہے اب پولیس کو تلاس ہے لیکن وہے لڑکا موبائل بند کیے گائے بھو رہا ہے اور اب پولیس تلاس کر رہی ہے کہ آخر کار وہ کم ملے گا مہاراشٹر کے پونے میں چرچت پورس ایکسیڈنٹ کیس کے بعد مومبئی میں ریوار ساتھ جولائی کو ہٹ اینڈ رن کی ایک اور گٹنا سامنے آئی ہے مومبئی کے ورلی میں ساتھ جولائی کو صبح ایک تیج رختار بی ایم ڈبلو نے سکوٹی سوار دمپتی کو ٹکر مار دی ڈرائیور نے موقع سے بھاگنے کے دوران پنتہ آئی سال کی مہیلہ کو کار سے سو میٹر تک گسٹا جس سے اس کی موت ہو گئی اور پتی گمبی رک سے گائے لو گیا اور پولیس ستروں کے نسار کار مکھے منتری ایکنا سندگی پارٹی سلسینہ کے نیتا راجے ساہ کا چوبی سال کا بیٹا مہیر ساہ چلا رہا تھا اس کے ساتھ ڈرائیور بھی تھا گٹنا کے بعد سے مہیر فرار ہے پولیس نے راجے ساہ اور ڈرائیور کو حیراست میں لے لیا ہے اور کار کو بھی جبت کر لیا ہے حالانکہ مہیلہ کی دردناک موت ہو گئی کیونکہ اس کو بہت دور تک گسٹا گیا بی ایم ڈبلو کے جاتھ کیونکہ جو نیتا کا بیٹا تھا وہی ساہت گبرا گیا ہوگا اور بھاگنے کے چکر میں وہی مہیلہ کو ساتھ میں گسٹا ہوا لے گیا اور اینڈی ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق ہے پولیس نے بتایا کہ ورلی کے کھولی وارا علاقے میں رہنے والے پردیپ نخوا اور ان کی پتنی کاغیری نخوا مچوار سمودائے کے دونوں ہر دن سسون ڈوک پر مسلی خریدنے جاتے تھے آج بھی ہر دن کی طرح ہی سسون ڈوک سے لوٹ رہے تھے اسی دوران صبح ساٹھے پانچ بزے اٹریا مول کے پاس ایک تیز رفتر بی ایم ڈبلو نے انہیں پچھے سے ٹکر مار دی ٹکر اتنی جوردار تھی کہ سکوٹی پلٹ گئی اور دونوں پتی پتنی کار کے بولنٹ پر آ کر جا کر گر گئی پتی خود کو بچانے کی کوشش میں بولنٹ سے تو ترنت کود گیا لیکن پتنی اٹھ نہیں سکی اور بھاگنے کی ہڑ بڑی میں آر اوپی نے مہیلہ کو کچل دیا اور کار سے قریب سو میٹر تک گسیٹا اس کے بعد آر اوپی مہیر اور اس کا ڈرائیور کار لے کر بھاگ گئی گائی مہیلہ کو مومبای شینٹرل ستھید نائرہ سپتال لے جایا گیا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی پتی کا پھلال چل رہا ہے وہ کمپی رکھ سے گائیل ہے اور اب مہیر شاہ جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی کلاس پولیس کر رہی ہے حالانکہ گاڑی کو جبت کر لیا گیا ہے آج سے کے بعد ورلی پولیس نے گھٹ نسٹھل کے آس پاس لگے سی سی ٹی وی چیک کیے جس سے پتا چلا گے گاڑی سیو سینا نیتا راجے سا کی ہے راجے سا پالگر میں سیو سینا سندے گھٹ کے ڈپٹی لیڈر ہے ورلی پولیس نے ہٹ اینڈرن کا معاملہ درج کیا ہے سفید رنگی بی ایم ڈبلو کو جبت کر لیا ہے پولیس کی جانس میں ثبوت مٹانے کی کوشش بھی سامنے آئی ہے کار کی ویڈ سیلڈ پر سیو سینا کا سٹکر لگا ہوا تھا گٹنا کے بعد سٹکر کو پروز کر ہٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ پارٹی کے ساتھ گاڑی کا کنیکشن شپاہ جاز کے کار کی ایک نمبر پلیٹ بھی ہٹا دی گئی لیکن پولیس نے سی سی ٹی وی پوٹیج کو سکینڈ کیا جس سے کار مالک کا پتا چل گیا آپ کو بنا دے کہ پولیس ستروں کے مطابق مہر شاکٹنا کے وقت پھول نسے میں تھا اس نے سنیوار چھیک جولائی کی رات جہوہو کے ایک بار میں سراب بھی تھی گھر جاتے سمیں اس نے ڈرائیگور سے لوگ ڈرائیل پر چلنے کو کہا ورلی میں مہر شاہ نے گاڑی ڈرائیل کرنے کی جدگی اور کار چلانے لگا تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد اس نے سیکورٹی پر جا رہی پتی پتنی کو جوزہ ٹکر مار دی گھٹنا کے بعد اس نے اپنا پھون بند کر لیا ہے پولیس اب اس کی تلاز کر رہی ہے حالانکہ اس مہر شاہ کے مکشہ منتری ایک ناکھ سندے نے اس کو لے کر بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ مومبائی ہٹ اینڈر رن کیس دربا گیاپورن ہے جو بھی دوسری ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کسی کو بھی پکستان نہیں جائے گا کانون کے سامنے سب برابر ہے یہ ایک ناکھ سندے نے کہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کاروائی ہوتی ہے حالانکہ ایک ناکھ سندے نے اور پولیس نے کاروائی کی پوری بات کہی ہے اس واسن لیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سلسینہ نیتا رازے سا کے جو بیٹے ہیں میرن میرن ساہوں کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے اب دیکھنا ہوگا لیکن یہ اتنات ہوتا ہے کہ جب بھی امیر لوگ گاڑی لے کر نکلتے سڑک پر تو کہیں گرم لوگوں کے لیے خطرہ ہی بن کر جاتے ہیں اور ایسا بہت سارے کیس آئے ہیں ابھی کسی سالوں میں دیکھنے 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 ہیں دوستو آپ کیا کہتے ہیں اس پر اپنی رائی کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دھنیا واد دوستو دیکھتے رہے یہ سچ کی روا